بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ ٹیک اینڈ بیٹنز تو دوستو کئی لوگ جو یو ایس ڈی ٹی بائی کر لیتے ہیں انہیں ایک ہی دشواری پیش آ رہی ہے ایک ہی سوال ہمیں کمنٹ سیکشن میں اور موسٹلی ویٹس ایپ گروپس میں سننے کو مل رہا ہے کہ ہمیں یو ایس ڈی ٹی تو بائی کر لی ہیں لیکن وہ ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں شو نہیں ہو رہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے شو ہوں گے اور اس کے بعد آپ کوائن کیسے بائی کر سکیں گے کوائن کیسے بائی کر سکیں گے اس کے اوپر میں درجنوں ویڈیو ڈال چکا ہوں اور اس میں میں آپ کو جو مین چیز بتانے والا ہوں وہ ہوگی کہ آپ نے اپنا فنڈ کیسے شو کرنا ہے اپنے سپورٹ والٹ میں آپ کے پیسے شو ہوں گے تو ہی آپ ٹریڈ کر سکیں گے اور کل کو جب آپ اپنے یو ایس ڈی ٹی سیل کرنا چاہیں گے تو بھی یہی سیم پروسیجر ہوگا تو دوستو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل مکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر لیجے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو ایک نوٹفیکیشن سے ملتی رہے تو دوستو یو ایس ڈی ٹی کیسے بائے کرنے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب لیٹس پوس آپ نے یو ایس ڈی ٹی بائے کر لیے ہیں تو اس سے اگلے کا پروسیس اگلا حصہ ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو جب آپ اپنی بائناس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں اون کریں گے یعنی کہ اس میں ڈبل کلک کر کے اون کریں گے تو آپ کے سامنے ٹھیک ایسا ہی اووریو آئے گا جیسا اووریو میرے سامنے دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے ایسے میں کیا کرنا ہے آپ نے والٹ پہ کلک کرنا ہے والٹ کو میں نے رنگ کر دیا ہے ریڈ کلر کی انک برش کے ساتھ ابھی میرے اکاؤنٹ میں جو یو ایس ڈی ٹی مجھے شو ہو رہے ہیں جو میں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے بائی کیے تھے وہ مجھے فنڈنگ والٹ میں شو ہو رہے ہیں لیکن جب دیکھیں میں نے سپورٹ پہ کلک کیا تو وہ سپورٹ میں شو نہیں ہو رہے یہی ہمارے لئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ فنڈنگ والٹ میں تو شو ہو رہے ہیں لیکن سپورٹ والٹ میں شو نہیں ہوتے تو دوستو اب ہم کیا کریں گے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ شو کس میں ہو رہے ہیں فنڈنگ والٹ میں کیونکہ اب ہم نے کوائن بائی کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسے جلدی جلدی ہمارے کسی کام آ جائیں جو 21.37 ڈالر میں ریکاؤنڈ میں ہے تو ہم سب سے ویلیڈ ٹرانسفر پہ کلک کریں گے فنڈنگ میں تو ہم اولیڈ ہی ہیں اب ہم ٹرانسفر پہ کلک کریں گے ٹرانسفر پہ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایسا اوورویو آ جائے گا آپ کی سکرین پر بھی آپ کے سامنے میں نے دو رنگ بنا دی ہیں فروم فنڈنگ ٹو سپورٹ والٹ یعنی کہ اب ہم نے جو ڈالر خریدے تھے وہ ہم فنڈنگ سے سپورٹ والٹ میں لے کے آئیں گے کیسے اس کا طریقہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیسے میں انہیں اب ٹرانسفر کرنے والا ہوں ذہن میں رکھئے گا ہم نے فروم فنڈنگ سے ٹو سپورٹ والٹ کیا سینڈ کرنا ہے ٹرانسفر کرنا ہے یو ایس ڈی ڈی تو یو ایس ڈی ڈی کو میں نے آپ کی آپ کی تسلی کے لیے میں نے رنگ کر دیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم اسے ٹرانسفر کیسے کریں گے جتنے بھی ڈالر آپ کے فنڈنگ والٹ میں ہوں گے ہم نے اسے سپورٹ والٹ میں لے کے آنا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اسے میکسیمم پر کلک کر دیں جسے میں نے رنگ کر دیا ہے اس کے بعد ہم کنفرم ٹرانسفر پر کلک کر دیں گے یعنی کہ جتنے بھی ڈالر ہوں گے وہ ٹرانسفر ہو کے آپ کے سیدھا سپورٹ والٹ میں آنے والے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں یہ ڈالر آپ کے فنڈنگ والٹ سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے سپورٹ والٹ میں آ جائیں گے اور آپ اس کے بعد پوائن بائی کر کے اپنی پیسیو انکم بڑھا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت آسانی سے آپ اپنی ایکسٹرا انکم میں کرپٹو کرنسی میں کام کر کے اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو جو ڈالر ابھی آپ کو 1.23 دکھائی دے رہے تھے وہ 2.59 کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں اور میں نے انہیں رنگ کر دیا ہے اب آپ آسانی سے کوئی بھی کوئن بائی کر سکتے ہیں یا ہماری ویڈیو دیکھتے رہے جس میں ہم آپ کو تو 5 کوئن کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں اور بڑھاتے رہیں اپنی پیسیو انکم پر ڈے پر ویک پر منت تو دوستو ویڈیو چھلے گے اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا جا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ